اسلام علیکم سٹوڈنٹ ایم تارک حسین اومی دیکھے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے جینل کیمسٹر کے اندر ہم نے ایک نیا ٹاپک شروع کیا تھا وہ ہے لاز آف کیمیکل کامبینیشن اس کے اندر ہم نے فور لاز کے بارے میں ڈسکس کیا تھا کہ ہم نے کہا تھا کہ لاز آف کیمیکل کامبینیشن فور ہوتے ہیں اس کو ایک کر کے الگ الگ کر کے ہم ان کو ڈسکس کریں گے کل ہم نے لا آف کانسیوریشن آف ماس کے بارے میں ڈسکس کیا تھا اگر کسی نے وہ نہیں ویڈیو دیکھا لیکچر نہیں سنا تو وہ دیکھ سکتے ہیں گروپ پہ آپ کو مل جائے گا تو آج ہم پڑھیں گے لا آف کانسٹنٹ کمپوزیشن یہ لا سیونٹین نائنٹین نائن میں جوسف نے دیا تھا اس نے کہا تھا کہ آپ سیم ایلیمنٹ کے کمپاؤنڈ لیں کوئی بھی ایسے کمپاؤنڈ لیں جس کے اندر جو ایلیمنٹ ہیں وہ سیم رہیں اگر آپ ان کا ریشو نکالیں گے تو وہ آپ کو سیمپلیسٹ ریشو ملے گا اس کا سیمپلیسٹ ہول نمبر میں ریشو آئے گا تو یہاں پہ اس لا کو ایسے آپ تو ہو سکتا ہے سمجھ میں نہ اس کو سمجھنے کے لیے ایک ہم اگزمپل لیتے ہیں آپ ایسا کریں کہ وارٹر کا اگزمپل لیتے ہیں ٹھیک ہے آپ ڈیفرنٹ جگہ سے ٹھیک ہے کسی سی کا وارٹر لے کے آئیں رین کا وارٹر کلیک کریں اور تیسرا وارٹر گراؤنڈ وارٹر کلیک کریں آپ ان تینوں کا وارٹر کا اگر فارمولا لیں گے تو فارمولا ایس ٹو او ای ہوگا سب کا ٹھیک ہے سی کا جو وارٹر ہوگا اس کا فارمولا بھی ایس ٹو او ٹو ہوگا اگر رین وارٹر لیں گے تو اس کا فارمولا بھی ایس ٹو ہوگا اگر آپ گراؤنڈ ڈاٹر لے رہے ہیں تو اس کا بھی ایشو ٹو ہوگا یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ ایسا کمپانڈ ہے جس کے سیم ایلیمنٹ ہو اب واتر لیا سی سے اس کا بھی سیم ہی ہوگا رین کا لیا اس کا بھی ایشو ٹو ہوگا گراؤنڈ سے لیا اس کا بھی ایشو ٹو ہی ہوگا اگر آپ ان کا ریشو نکالیں گے تو آپ کو ایشو ٹو کا یہاں پہ ریشو کیا ملے گا ہائیروجن کا ماس کتنا ہے دو اکسیجن کا اگر یہاں پہ ریشو کی بات کریں تو یہاں پہ کتنے اس کے ایٹم ہیں ہیڈروجن کے دو اور اکسیجن کا کتنا ہے ایک تو ریشو کتنا ہم ملے گا ٹو ریشو ٹھیک ہے اگر آپ سی واتر لے رہے ہیں کسی بھی سمندر کا پانی لے رہے ہیں سی کا ٹھیک ہے تو وہاں پہ آپ دیکھیں گے جو وہاں پہ واتر ہوگا اس کا فارمولا بی یہی ہوگا ٹھیک ہے ڈیفرنٹ کمپانڈ لے کے جو ریشو ملے گا آپ کو وہ ٹو ریشو ون ہی ملے گا کسی بھی جگہ کا واتر لے لیں گراؤنڈ لے لیں اس کا ریشو جو آپ کو ملے گا وہ ٹو ریشو ون ہی ملے گا یہ ہمیں لا یہ کہتا ہے ٹھیک ہے آپ ایک بار پڑھتے ہیں کیمکل کمپانڈ کنٹیننگ دس سیم ایلیمنٹ مطلب سیم ریشو میں ہوگا سیم ایلیمنٹ ہونے چاہیے یہاں پہ ہائیڈروجن اور آکسیجن ہے ٹھیک ہے کوئی پی واتر لے لیں اس میں ہائیڈروجن اور آکسیجن ہی ملے گا آپ کو بائم آس ریگارڈنگ آف سائز آف سیمپل آف سورس آف دا کمپانڈ ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں یہاں پہ ایک ایک ایزمپل بتا گیا ہے کہ واتر آلویس کنٹیننس آف آکسیجن آن ہائیڈروجن ایٹم اس کے پاس ہمیشہ آکسیجن اور ہائیڈروجن ایٹم ہی ہوتے ہیں آپ کسی بھی مطلب سورس سے واتر لے کے آئیں گے تو آپ کو واتر جب فارمولا ہے جو ایلیمنٹ ہیں وہ دونوں ملیں گے آئیڈروجن اور آکسیجن ایٹی نائن پرسنٹ آکسیجن ہوگا این ایلیون پرسنٹ ہے آپ کو آئیڈروجن ملے گا بائم آس یہ پرسنٹ کیسے نکال دے ہیں ماس کیسے نکال دے ہیں میں آپ کو یہ جب ہم پرابلم کریں گے تو وہاں پہ آپ کو یہ چیزیں بتاؤں گا ٹھیک ہے ابھی ہم یہاں پہ صرف اس لا کو سمجھتے ہیں ٹھیک ہے تو سمجھ میں آگئے ہیں کہ کانسٹنٹ کمپوزیشن کہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی بھی آپ ایسے کمپاؤنڈ لے لیں جس کا ایلیمنٹ سیم ہو تو اس کا آپ ریشو نکالیں گے تو وہ سمپلیسٹ ریشو ہوگا جیسا کہ یہاں پہ وارٹر کسی بھی سوچ سے اب لے کے آئے تو اتھر ٹو ریشو ون ہی ہوگا ٹھیک ہے یہ ایسے ٹھیک ہے یہ پرابلم ہے ٹھیک ہے جب ہم پرابلم کریں گے تو وہاں پہ یہ چیز کریں گے میں کوشش کروں گا کہ یہ ہم ریگولر کلاسز میں جو فیزیکل کلاسز ہوں گے اگر ہمارے اس کے اندر ہم یہ کریں گے ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہے لا آف ملٹیپل پروپرشن یہ لا ایٹین تھری میں ہمیں جوہن ڈالٹن نے یہ لا لیا تھا اس نے یہ کہا تھا کہ وین ٹو ایلیمنٹ کمبائنڈ ٹو فارم مور دین ون کمبائنڈ دو ایلیمنٹ سیم ہونے چاہیے وہ کمبائنڈ ہو کے دو دو یا دو سے زیادہ ایلیمنٹ یہ زیادہ کمبائنڈ بنائیں گے ٹھیک ہے مصد آف ون ایلیمنٹ وچ کمبائنڈ یہ آپ کو حسط پہ ہم چلتے ہیں ایکزمبل کے پاس پھر آتے ہیں ڈیفینیشن کے پاس یہاں پہ آپ دیکھ لیں یہاں پہ کاربان اور اکسیجن ہے یہاں پہ بھی کاربان اور اکسیجن ہے اس کا لا میں کہہ رہا تھا کہ سیم ٹو ایلیمنٹ کمبائنڈ ٹھیک تو سیم ہو گئے یہاں پہ بھی کاربان اور اکسیجن ہے یہاں پہ بھی کاربان اکسیجن یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو کاربان کے کتنے پارٹ ہیں بارہ کیونکہ اس کا جو مولیکلر ماس ہے ٹھیک ہے آپ لوگ ایلیمنٹ کا جو مولیکلر ماس ہے پتہ ہونا چاہیے جو ایمپارٹنٹ ایلیمنٹ ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ کاربان کا کتنا ہوتا ہے ٹولے ہوتا ہے بارہ ٹھیک ہے اکسیجن کا کتنا ہوتا ہے سکسٹین تو یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ جو ٹولے پارٹ ہوں گے وہ کاربان کے ہوگے اور سکسٹین پارٹ جو ہیں وہ اکسیجن کے ہوں گے اگر ہم کاربان ڈیوکسائیڈ کے پاس آجاتے ہیں وہاں پہ یہاں پہ کتنے پارٹ ہیں ٹولے پارٹ ماس کتنے ہیں کاربان کے اور اکسیجن کے تھرٹی ٹو ہو جائیں گے کیوں کیوں کہ اکسیجن ایک کا کتنا ہے سولہ یہاں پہ ایک اکسیجن ہے ٹھیک ہے نیچے ایک لکھا ہوا ہے یہاں پہ اکسیجن کتنے ہیں دو تو دو یہ ڈبل ہو جائیں گے سولہ سولہ کا اگر ہم ڈبل دیں گے تو وہ کتنے ہو جائیں گے تھرٹی ٹو پارٹ ہو جائیں گے اکسیجن کے ٹھیک ہے اگر پھر یہاں آگے کہہ رہا ہے کہ ہم مسز آف ایلیمنٹ وچھ کمبین فکس ماس آف ایلیمنٹ یہاں پہ ایک ایلیمنٹ دیکھ لیں آپ فکس کونسا کاربان یہاں پہ کاربان ٹولی ہے اور کاربان یہاں پہ بیٹ ٹولی ہے آکسیجن چینج ہو رہا ہے تو جو چینج ہو رہا ہے ان کا ریشو لیں گے تو آکسیجن اس کا کتنا ہے سولہ اور اس کا آکسیجن کتنا ہے بتیس اگر اس کا ہم ریشو نکال لیں گے سمپل لیں گے جس سولہ کی تو ایک سولو سولو اور دو سولو کتنا ہو رہا ہے 32 تو ون ریشو ہمیں کیا مل گیا سمپل ہول ریشو اب آپ کو سمجھ میں آنا چاہیئے کہ ٹھیک ہے جیس سی ڈی فی نی کہہ رہا ہی ہم نے دیکھ لیں کہ کاربان اور آکسیجن سیم کمپاؤن دو ہیں سی او اور سی او ٹو ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آگے یہ کراتا کہ موس اف ون ایلیمنٹ وچ کمپائن و تر فکس موس ون ایلیمنٹ کاربان ہے اور جو یہاں پر فکس کون سا ہے کاربان آکسیجن ویریابل ہے فکس کاربان ہے کیونکہ سی او کاربان مون او سا میں کاربان ٹول ہے اور کاربان ڈائی اکسیجن میں بھی کاربان ٹول ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمیں یہ یہ کہہ رہا تھا کہ کمپائن کریں گے ایلیمنٹ آرہ ریشو آف سمال ہول نمبر ون دیا ہو ہے ڈیف ڈیفرن کمپاؤن پہ ٹھیک ہے تو ہمیں لگوں کے سمال میں آگئے ہم نے دسکس کی تھے مطلب دو کمپائن ہو کے کوئی کمپاؤن بنا رہے ہیں کوئی کمپاؤن کر رہے ہیں تو وہاں پہ جو 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 ہو رہے ہیں تو ہم نے کون سے پڑھے ہم پڑھا 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 ملٹیپل پروپوزشن پڑھا آگے ہمارا جو ناسٹ لائے وہ ریسی پروپوزشن ہم نیکس نیکس لیکچر میں دسکس کریں گے تین کیو